السلام علیکم ناظرین میں ہوں سبدالت اب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این پلاس ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اسلامباد کی حلقہ این اے فورٹی سیون جو کہ سابقہ حلقہ دوزار اٹھارہ میں این اے تری پن تھا اس حلقے میں جو ووٹر ریجسٹر کی تعداد ہے جو کہ دوزار اٹھارہ الیکشنگ مشن کے مطابق ساڑی تین لاکھ ہے تعداد اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں تو دوہزار اٹھارہ میں اس حلقے سے عمران خان صاحب جو کہ سابقہ وزریعظم پاکستان تھے انہوں نے اس حلقے سے جو ہے وہ تریانوے ہزار ووٹ لیے تھے اور وہ کمیاب ہوئے تھے جبکہ مسلم لی قنون سے شاید خاکان عباسی صاحب نے جو ہے وہ اس حلقے سے چوالیس ہزار ووٹ لیے تھے اور وہ دوسرے نمبر پڑھ آئے تھے کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا اس بار ہم جانیں گے اس حلقے میں بڑا کو کا وزٹ کریں گے اپارا کا وزٹ کریں گے اور جو خاص خاص اس حلقے کے ایڑیے ہیں جہاں عوام سے پوچھیں گے یہاں کے عوام اس بار دوہزار چوبیس آٹھ فروری کو کسے ووٹ دے گی اور کسے جو ہے وہ اسمبلی تک پچھائے گی تو آئیے حلقہ فوٹی سیون کئی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بار کس کو ووٹ دیں گے اور کس سپورٹ کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا چلوں تو مجموعی یہاں تین علقے ہیں قومی اسمبلی کے اور دوزار اٹھارہ کے اگر تین علقوں کی ووٹر ریجسٹر کی تعداد بتاتا چلوں تو دس لاکھ جو ہے وہ ووٹر ریجسٹر کی دوزار اٹھارہ میں اس کی کل ووٹر ریجسٹر ہیں اور آئیے این اے فورٹی سیون کا وزٹ کرتے ہیں کہ این اے فورٹی سیون کے لوگ اس بار کسے ووٹ دیں گے اور اس بار وہ کسے منتخب کریں گے تو چلیں چند دیں عوام سے ووٹ کسے دیں گے اس بار میں ووٹ اپنا قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب کو دوں ووٹ جی انشاءاللہ نون لیگ کو دیں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی کو عمران خان کس بجے سے عمران خان کو ووٹ دیں گے عمران خان اماندار لیٹر ہے تو کارکردگی بنیاد پر ووٹ دیں گے یا ویسے پسند ہے آپ کے لیٹر ہے آپ کارکردگی بنیاد پر ووٹ صرف اس کا ہی ہے یہ تصویر دیکھا ہے عمران خان کو کارکردگی بنیاد پر عمران خان کو ہاں جی بلکل پسند ہے ووٹ پی ٹی آئی خان کا باقی سب چور میاں ساڑی جند اور ساڑی جان ہے میاں صاحب آپ سمجھتے کہ دوبارہ وزریزم بنے گے تو ملک کو بہتری طرف لے گے کیوں نہیں بنے گے جی ملک کو اچھے طریقے سے سیسٹم سے لے گے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیں گے یا پسند ہے آپ کا لیٹر ہے میاں صاحب ہمارے لیڈر ہیں ہمارے جند ہمارے جان ہیں میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب کو کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہے دوباری جی کارکردگی الحمدللہ بہت اچھی رہی کارکردگی جو پچھلا ان کا ٹینیور تھا وہ بہت اچھا رہا بہت سموت چیزیں ہوئی ہیں سر ووٹ پکا عمران خان صاحب کا کارکردگی کی بنیاد پر خان صاحب کو یہ پسند ہے آپ کے لیڈر ہیں اس وجہ سر لیڈر نہیں کارکردگی ہی رویں صاحب کو کارکردگی کی بنیاد پر یا پسند ہے آپ کو وہ تو ہمارے لیڈر ہیں بھائی وہ ہی رو ہیں قوم کے کسی گنے دے گا عمران خان کو کارکردگی کی بنیاد پر یا آپ خان صاحب کو پسند ہے خان صاحب بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھے ہیں خان صاحب عمران خان اس وجہ سے وہ ایک بہادر ایک سچے لیڈر ہے اماندار لیڈر ہے اس کے کن کاموں سے آپ متاثر ہو کر خان سب کو ووٹ دے خان سے وہ سچ ہے جو مطلب سچ بولتے جھوٹ نہیں بولتے خرفشن نہیں کرتے باقی تو سارے چھوڑ ہیں امران خان کو جی کس واجہ سے امران خان سب کو ووٹ دے امران خان ٹھیک ہے بھائی وہ اماندار بند ہے وہ غریب کے لئے سب کچھ گیا دیکھو رڑھو پی رڑھو سو جاتا تھا اس کے لئے کتنا اچھا جگہ بنایا کانا دیا تھا رینے کا جگہ دیا تھا سب کچھ امران خان جو پناہ گائیں تھے وہ میرے خیال سے ختم کر دی گئیں وہ تو دوسر حکومت نے ختم گیا اس نے تو بنایا تھا نا ان کے غردی تو نہیں ہے نا ووٹ تو ایک ہی بند ہے جس کا نام لینے پر پابندی ہے کوئی پابندی نہیں آبتا ہے کس پر کسے ووٹ دیں گے آپ کی رائے ہے جس کو مرضی ووٹ دیں سلطان صلاح الدین ایوبی امران خان صاحب کو امران خان صاحب کو ووٹ دیں گے جی کارکردگی بنیاد پر خان صاحب کو ووٹ دیں گے کارکردگی بنیاد پر دے گا نا ویسے دور بہت لوگ آیا ہوئے اس کا کارکردگی ہے خان صاحب نے کیا کام کر آیا ہے ساڑے تین سال میں جس سے آپ اتنے متاثر ہیں اس نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کے لیے اس نے غریب جو روڑوں پر تالت پر اس نے پناہ گا بنایا وہ تو اس ٹائم ختم کر دی گی مجودہ کمت نے آ کر پناہ گائیں جو بنائی تھی تو وہی تو کیا رہے نا جب وہ آئے گا تو وہ بحال ہو جائے گا سیاہت کارٹ بحال ہو جائے گا یہ احساس پروگرام بحال ہو جائے گا تو غریب لوگ کو یہ ہی چاہیے غریب لوگ کو کیا چاہیے